اسلام علیکم دوستو میرے چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بنا رہی ہوں ایک اور بلی ملائی کی ریسپی یہ تھوڑا سا ہر بار سے میں نے الگ بنائی ہوں تو آپ بھی ضرور اسے بنا کے ٹرائی کیجئے گا یہ میرے گھر میں تو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں جب جب بناتی ہوں تب تک میں اپنے چینل پر ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ میرے گھر میں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے اسے بنانے کے لئے یہ میں نے ایک برتن میں چھلنی رکھ دی ہوں اور یہ میں آدھا لٹر چھیک ملک لے لی ہوں اور چھیک ملک کو میں نے چھان لی ہوں تاکہ اس میں کوئی بال وغیرہ یا کچھرا ہو تو وہ نکل جائے اور آدھا لٹر ہی میں نے امول کا دوڑ ڈال دی ہوں اس میں اس کو بھی میں چھان لی ہوں چھلنی سے ویسے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے پیکٹ والے میں لیکن میں نے چھان لی ہوں اور اس کے اندر میں دو سو گرام شکر ڈال دی ہوں شکر آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہو آپ کو اگر اور زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ دو سو پچاس گرام بھی اس میں ڈال سکتے ہو اور ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لی ہوں تاکہ شکر ایک دم پوری طریقے سے گھول جائے اور میں نے ایک کیک ٹین لے لی ہوں اور کیک ٹین کے اندر میں نے یہ پورا ڈال دی ہوں اور ڈالنے کے بعد میں نے ادھر پہ ایک پتیلی میں تھوڑا سا پانی گرم کرنے رکھ دی تھی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہوں رینگ اب اس کے اندر میں یہ اپنا برتن رکھ رہی ہوں بہت سمال کے رکھنا ہوگا کیونکہ یہ برتن پہلے سے ہی آلڑی گرم ہے تو اس لئے میں نے سمال کے اس کے اندر رکھ دی ہوں اور یہ میں نے تھوڑے سے کےسر کے دھاگے اس میں ڈال دی ہوں کےسر کے دھاگے ڈالنے کے بعد میں اس کو ہے نا سلور پیپر سے اس کو کور کر دوں گی اور میں اس کو صرف ابھی ہے نا پانچ منٹ کے لیے پکا لوں گی اس کو کور کر کے میں صرف پانچ منٹ کے لیے پکا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ثوڑا تھوڑا اوپر سے سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے سب طرف سے دبا دیں گے اور اس کے اوپر ڈھکن لگا کے میں پانچ منٹ کے لیے پکا رہی ہوں پانچ منٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سے تھوڑا تھوڑا سا ہی ابھی یہ سیٹ ہوا ہے یہ پوری طریقے سے ابھی نہیں پکا ہے تب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے کاجو بادام اور پیستہ کٹے ہوئے اسے مکھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے پہلے اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ یہ نیچے جا کے بیڑ جائے گا تلے میں اس لیے میں نے تھوڑا سیٹ ہونے کے بعد ہی اس میں ڈالی ہوں اب واپس اسی سلور فال سے اس کو میں کور کر رہی ہوں کور کرنے کے بعد اور دس منٹ تک ہی میں اس سے پکاؤں گی اور یہ بہت اچھا سا بن کے تیار ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا پانی نیچے کم ہے میری پتیلے جلے نہ اس وجہ سے میں نے تھوڑا پانی اور ایڈ کر دیا دی ہوں اس میں اور اس کو میں نے کور کر کے دس منٹ کے لیے اور پکا لی ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو دس منٹ بعد یہ کتنا اچھا سا پکے تیار ہو گیا ہے واؤ اب اسے میں تھنڈا کر لی تھی دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے بعد میں اسے نکال رہی ہوں یہ دیکھئے اب اس کو میں سیدھی طرف سے پلٹ لی ہوں اور اس کو میں اب کٹ کر کے دکھاتی ہوں واؤ یہ اتنا ٹیسٹی بنا تھا میرا یہ میں کل ہی بنائی تھی اور آج میں نے اپنے شینل پہ ڈال دی ہوں یہ میرے گھر میں تو بہت ہی زیادہ سب کو پسند آیا تھا تو آپ بھی ضرور اسے بنا کے ٹرائی کیجئے گا میرے کٹنے کے انداز سے یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کتنی اچھی سی بن کے تیار ہوئی ہے دوستو میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیجئے گا فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کونسی سیٹی سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ